تقین والصلاة والسلام على رسول النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بزل قربہ صدق اللہ مولانا العظیم معزوز محتشم ناظرین کرام پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین فقط نماز پڑھنا ہے دین فقط روزہ رکھنا ہے دین فقط زکاة دینا ہے دین فقط حج کی آدائیگی ہے نہیں حسن معاشرت سب سے بڑا دین ہے اور بندوں پر رب نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں جن میں ایک حق رشتہ داروں کا ہے دیکھے نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حقوق بیان فرمائے سورہ نصہ کے اندر اور اپنے فوراً بات فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اَخْسَانَةً والدین کے اور والدین کے فوراً بات فرمایا وَبِزِلْقُرْبَا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ ان سے محبت رشتہ داروں کو کھانا کھلانا اچھا یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ بھی ہیں بھئی رشتہ داروں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں ہمارا چونکہ کچھ اسلوب چینج ہو چکا ہے اسلوب زندگی تبدیل ہو گیا جب تک تو ہم غربت کا شکار تھے تو غریب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے جب امیر ہوئے اللہ نے پیسہ دیا تو ہم غریب رشتہ داروں کا بھول گئے ہم نے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلام کلام چھوڑ دیا اگر غریب رشتہ دار آج کا مزاج میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں آج کا رشتہ دار اگر کہیں تعرف کرواتا ہے کہ فلان صاحب میرے عزیز ہیں تو اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ ویسے بس وہ کہہ دیتا ہے کبھی اس کی وجہ کیا ہے کہ آج یہ بڑے رشتہ دار کے پاس بڑی گاڑی ہے آج اس کے پاس بڑا محل ہے بڑا مکان ہے بہت زیادہ مال ہے آج اس نے غریب کو چھوڑ دیا حالانکہ یہاں رب نے قید نہیں لگائی کہ وہ رشتہ دار غریب ہے یا امیر ہے یہاں یہ قید بالکل نہیں لگی فرمایت جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فضل شرف اور عزت عبرو مقام والی شخصیت نہیں ہے کوئی ہستی نہیں ایسی کہ جو شب اسرہ کے دولہ ہوں جن کے پاس جبرائیل امین قرآن لے کر حاضر ہو اور حضور کی بارگاہ میں اصحاب رسول کے جمع غفیر ہو اور حضور کے اشارہ عبرو پر لاکھوں لوگ اپنے جانے قربان کرنے کے لئے حاضر ہوں اور وہ پیارے حبیب کے جن کی اداؤں کا ذکر رب کریم قرآن میں فرمائے لیکن اس کے باوجود جب رشتہ دار آتے ہیں حضرت جناب حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آذر ہوتی ہے حضور کیا فرماتے ہیں ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی کملی بیچھا دیتے ہیں جناب سیمہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن جب آتے ہیں تو حضور سب کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ جو کہتی ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے پھر جب جاتی ہیں تو ان کو تحائف دیے جاتے ہیں ناظرینی کرام آج ہم کس دانے پر کھڑے ہیں ہم نے گوھر کیا کبھی غریب بہن اگر بھائی کے گھر میں آجائے تو ہم اس کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں کہ آج آئی ہے ہم سے کچھ مانگنے کے لئے آئی ہے ہم سے کچھ لینے کے لئے آئی ہے غریب رشتہ دار عزیز آجائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دروازے پر آیا ہے اب یہ ہمارے لئے کھانے کا بوجھ بن گیا ہے اب یہ ہم سے پیسے طلب کرے گا کچھ مانگنے آگیا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مہمان جس دہلیز پر آتا ہے اس کے قدم رکھتے ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے اور تا وقت ہے کہ جب تک وہ مہمان اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے اور آپ لوگوں میں پیسہ بانٹتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں دیکھیں ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قربانی اللہ کے لیے ہے لیکن کیا فرمایا گیا ہے ایک حسابنے لیے رکھو ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو پھر غریبوں مسکینوں میں دو اسی طرح آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے کتنے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ سے منسلک ہیں اگر وہ آپ اپنی رقم کو یہ رمضان المبارک ہے اور ضروری نہیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ لو بھئی میں تمہیں اپنا صدقہ دے رہا ہوں نہیں یار ایسا نہیں وہ غریب ضرور ہیں لیکن تمہارے عزیز ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں تمہارے ہم منصب ہیں وہ تمہارے ساتھ تو تمہارے برابر بیٹھنے والے ہیں آپ ان کی دل جو ہی کریں ان کی رضا جو ہی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ان غرابہ کے چولوں کو بھی جنائیں اگر خود قیمتی لباس پہنتے ہیں تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی وہ تقسیم کریں نہ اگر آپ کے گھر میں چھے قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں سہری میں تو عزیزوں رشتہ داروں کو دو قسم کا کھانا تو دے لیکن ہم ہمارا کچھ مزاج کیسا ہوتا ہے ہمارے تیور کیسے ہوتے ہیں امیر رشتہ دار ہوگا تو اس کی شادی اس کی فتیدگی اس کی فاتحہ پہ ہم دس دس دن بیٹھے رہیں گے اور غریب رشتہ دار ہے تو ہم وقت پہ جانا بھی کوفت سمجھتے ہیں مشکل سمجھتے ہیں اور وہ بچارہ وہ کہتا ہے میرا فلان صاحب میرے جو ہے وہ شادی میں شریک ہوگا وہ اپنے آپ کو اس بات کا عزیز سمجھتا ہے کہ بھئی میرا بائی ہے میرا عزیز ہے مامو زاد ہے چچا زاد ہے پھوپو زاد ہے خالہ زاد ہے وہ میرا بانجا ہے میرا بتیجا ہے میرا بیٹا ہے میرا بائی ہے اب وہ عزیز سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور جو آنے والا ہے اس کے تیوری نہیں پائے جاتے حالانکہ غریبوں کے ساتھ گل مل جانا اللہ کو بڑا پسند ہے غریب رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں غریب ہوں یا عمیر ہوں رشتہ دار تو رشتہ دار ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ام المومنین نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے والد آ رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور ایک ام المومنین نرز کر دیا میری والدہ آ رہی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں میں کیا کروں حضور نے فرما ان کے لئے اچھے کھانے تیار کرو ان کی عزت کرو تقریم کرو کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام نے رشتہ داریوں کے اسلوب بیان فرمائے حقوق دیئے بندوں کو بندوں پر لیکن نہ جانے اچھا اسی وجہ سے آج ہمارے رزق میں بے برکتی ہے ہمارے مال میں بے برکتی ہے وہ کیوں کیونکہ ہم نے اپنا مال غریبوں سے چھین لیا ہے غریبوں سے دور کر لیا ہے غربہ تک پہنچ رہے نہیں دیتے بھئی عزیزوں کے بچے ہیں رشتہ داروں کے بچے ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں ان کو کچھ حدیعتن توفہ دے دیں ان کو پیسے دے دیں خوش ہو جائیں گے رشتہ داروں کے پاس بیٹھیں ان کو خبر بھی نہ ہونے دیں ان کے پاس چلے جائیں ان کے لئے گفت ایسا لے جائیں توفہ ایسا لے جائیں بسورت مہمان چلے جائیں ان کو ایسی چیزیں ان کے پاس لے جائیں کہ ان کے کھانے پینے کا وہ سامان بن جائیں ان کی جو لبوں پر چینوں پر خوشی آ جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے لبوں کا تبسم بن جانا یعنی کسی کے لئے لمحہ بھرکی خوشی بن جانا یہ تمہاری بکشش کی دلیل ہے یہ تمہاری بکشش کی علامت ہے آپ کہیں گے عجیب بات ہے بکشش تو نماز میں ہے بکشش تو حاج میں ہے بکشش تو زکاة میں ہے بکشش تو جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے نہیں یارو اللہ کے بندے بھی کچھ ایسے ہیں ان سے پیار کرنے میں بھی بکشش ہے ان اللہ کے بندوں تک اپنے مال کو نچھاور کرنے تک بھی بکشش ہے اور پھر یہ تو موسمی بڑا سوانہ ہے یہ رحمت و بکشش کا مہینہ ہے ان کے افطار کا انتظام کر دینا اس میں دو گناہ سواب ہے بھئی ایک تو افطار کروانا عام بندے کو بھی آپ کروا دیں تو درجہ ہے ایک خجور سے کروا دیں یہ درجہ ہے صدقہ کرنا ایک خجور کر دیں یہ درجہ ہے اور جب آپ رشتہ داروں کو کریں گے عزیزوں کو کریں گے اکرباہ کو کریں گے پھر کیا ہوگا یہ دگنا سواب ہے ایک تو آپ نے کسی کو کھلا دیا اور دوسرا کیا کیا آپ نے عزیزوں کو دیا رشتہ داروں کو دیا ان غریبوں کا چولہ جل گیا اس لیے ناظرین کرام رشتہ داروں کے ساتھ محبت و الفت کا جو عمل ہے یہ دنیا داری نہیں ہے اور اس کو کبھی بھی ریٹرن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو ہزار دیتا ہوں یہ مجھے دو دے یہ کبھی خیال نہ رکھنا آپ رشتہ داروں کی خدمت کر دیں کبھی بابسی کا خیال نہ رکھنا ہمارے ہاں معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے کہ بھئی میں تو اس کے گھر میں گیا تھا تو میں نے اس کی شادی میں دس ہزار روپے دیئے تھے دو ہزار روپے دیئے تھے اور یہ آیا ہے تو اس کو چار دینا چاہیے تھا اگر دس دیا ہے تو بیس دینا چاہیے تھا جسے ہمارے عرف عام میں وہ نیندر کہتے ہیں دکھنا کر کے دینا چاہیے تھا نہیں یہ نہ سوچو یار اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو تم ان پر تقسیم کر دو تم ان کی خوشی میں شامل ہو جاؤ اور اگر وہ غریب آدمی تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ کرتا ہے کچھ دیتا ہے تو اس کو پستے پست چھپا لو کم لے کر بھی کبھی زیادہ بتا دیا کرو ان آداد کو آپ اختیار تو کر کے دیکھیں کسی نے سو دیا ہے نا تو لوگوں کو ہزار بتا دیں پھر دیکھیں کہ وہ جب غریب خوش ہوگا ان باتوں پر تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے کیسے آپ کو عزتوں سے نوازا جاتا ہے بڑے لوگ ایسے ہیں مال تو بہت ہے لیکن دنیا میں زلیل ہوئے پھرتے ہیں اور بڑے غریب ایسے ہیں جن کے پاس مال تو کم ہے لیکن اللہ نے عزت اطاف فرمائی ہے ان میں وہ اصول انسانیت پائے جاتے ہیں وہ سفید پوشی ضرور ہے ان کی لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اس لیے آج ضرورت سمر کی ہے حج کریں نماز پڑیں زکاة دیں آپ سب کچھ ہو جائیں لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزت اقارب کے ساتھ قریبیوں کے ساتھ تعلق داری قائم کریں کبھی بھی ان کے پاس اس اناب میں نہ جائیں کہ بھئی میں کچھ ہوں جب ان سے ملے تو کہیں میں کچھ نہیں میں آپ کا بھائی ہوں اب اس سے آپ کی شان کم نہیں ہوگی آپ کی عزت کم نہیں ہوگی آپ کا مقام کم نہیں ہوگا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ اس جو ہے وہ ٹوٹی چار پائی پہ بیٹھ گیا تو میری کپڑے نہ خراب ہو جائیں میں اس کے کچھ مکان میں بیٹھ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا سکالر تھا میں تو بہت بڑا امیر آدمی ہوں میری فیکٹریہ ہیں میری تجارت ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے تو میرا تو اس کے ساتھ سٹیٹس ہی نہیں نہیں اگر وہاں بھی تم نے لوگوں کو ملازم رکھنا ہے لوگوں سے کام کروانا ہے تو سب سے پہلے پریفر کرو اپنے رشتہ داروں کو آپ نے جو قریبی ہیں ان کو پہلے دینے کی سوچو اور ان کے ساتھ آپ محبت کر کے تو دیکھو وہ تمہارے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تم ان سے محبت کر کے دیکھو میرا خدا تمہیں بخشنا چاہتا ہے تمہاری مغفرت کا پروانہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کیونکہ حضور سیجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند ہے اور اصحاب رسول اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اہل بیعت اتحار محبت آلفت کا رشتہ رکھتے ہیں قریبیوں کی دل جوئی کرتے ہیں ان کے گروں کے سامان تک پورا کرتے ہیں کس عمر پر؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ قربت رکھنے کے لیے اور حضور تک پہنچنے کے لیے اور تقرب اللہ کے حصول تک کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور یہ اللہ رب العزت نے تیسرا حق رکھا ہے بندوں پر پہلا حق اللہ کا ہے دوسرا والدین کا ہے تیسرا فرمایا رشتہ داروں کا ہے ان میں یہ مت دیکھنا یہ غریب ہیں یہ جناب ان کے مکان چھوٹے ہیں کچھے مکان ہیں یہ مت سوچنا کبھی بھی ان کے ساتھ محبت الفت رکھنا سنت رسول سمجھ کر آپ یہ کر کے دیکھیں تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر کس طرح اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج سے ہم اہد کرتے ہیں انشاءاللہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک محبت بلائی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ